کی بھی کرتے ہیں جب ڈلی کی شروعات ہو رہی ہے تو اتر پردیش کی خبر کل کی تھی لیکن بڑی دلچسپ تھی کیونکہ کل یوگی عدیتنات کئی عوامی جلسوں سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے دوران بات کرتے کرتے وہ جمہو کشمیر آئے اور کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر تخصیم راشن کا جو معاملہ تھا یہ بھی ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا جو ابباجان کہتے تھے جہاں جہاں یوپی کے وزرعالہ یوگی عدیتنات کی جانب سے عوامی جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ابباجان کے ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے خطاب کے دوران یعنی کہ کشمیر عمر عبداللہ کو تنقید بنایا انہوں نے اور اس کے ساتھی جب عمر عبداللہ کی جانب سے بھی اس کو واپس نشانہ بنایا ہے ابباجان کہنے والوں کو راشن میل رہا ہے کہ بیان کی تنقید کی ہے یوگی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے یہ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے عوامی جلسے سے خطاب کے دوران یوگی عادت احناس نے کہا ہے کہ دوہزہ سترہ سے پہلے جو راشن اباجان کے نام پر ہی صرف ان لوگوں کو ملتا تھا جو اباجان کے نام یعنی کہ عمر عبداللہ کو انہوں نے اس حوالے سے تنقید کا نشارن ہے تنقید کی ہے اس کے بعد ہی عمر عبداللہ نے واپس اس کے تنقید کا کہا کہ یہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے کیونکہ یوپی سے لے کر کشمیر کی بیانات یہ کہی نہ کہی درشاتہ ہے کہ یوگی اپنی ناکامی کو چھپا رہا ہے یعنی عمر عبداللہ بنامی یوگی عدیتنات کی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شروع ہوئی ہے کیونکہ کل انہوں نے کہا کہ سال دوہزار سترہ کے پہلے اور اس کے بعد جب تخصیمی راشن ہوا کرتا تھا تو وہ لسانی اور مذہبی بنیادوں پر کیا جارہا تھا اور ایک کثیر آبادی کو اس سے دور رکھا جارہا تھا اور اس پر پلٹ وار کرتے ہوئے عمر عبداللہ کا بیان اور ٹویٹر پر ٹویٹ آیا ہے جس ٹویٹ کے ذریعے سے انہوں نے یوگی عدیتنات پر تاپ اور توڑ حملے کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جمہو کشمیر کا ذکر کیا جارہا ہے اور جس طریقے سے مذہبی کارڈ کو کھیل کر عوام کو گمرا کرنے کی کوششیں کی جارہی ہے عوام اس بار باخبر ہے اور انہیں خرے اور کھوٹے کی تمیز بھی ہے تاہم انہوں نے ساف کر دیا کہ جو لوگ اس طریقے کی افوا بازیوں افوایں کر رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی ریاستوں کے اندر کس طریقے کا ماحول ہے اور اقیقتیں کتنی محفوظ ہے اور اس کے بعد کئی لوگوں کی طرف سے اس پر ریٹیویٹ اور تنقید کا سلسلہ ابھی بھی